بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رحم والا ہے ہم چپٹر پیٹریٹیزم کی ایکسرسائز کر رہے ہیں اس میں question answers کر رہے ہیں اور آج جو ہمارا question ہے وہ ہے what a model verbs model verbs کیا ہوتے ہیں ان کا use کیسے کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ verbs action words are called verbs like cook, eat, swim and jump there are two types of verbs main or principal verbs and auxiliary or helping verbs main verbs are sit, wait, sleep, go or helping verbs are be, is, am, have, do an auxiliary verb is used to add functional or grammatical content to the information expressed by an other verb consider to be the main verb جو auxiliary verb ہوتا ہے وہ ایک معامن verb ہوتا ہے اور اصل verb کے متعلق معلومات فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے function کے بارے میں یا اس کی grammatical expression کے بارے میں جیسے main verb ہیں action verbs اور linking verbs ہوتے ہیں اور ان کے درمیان میں helping verbs ہوتے ہیں they are not main verbs they help the to explain the main verb اب model verbs کیا ہیں model verbs is a type of auxiliary verb that is used to indicate modality that is likelihood ability, permission اور possibility یعنی یہ مددگار ہے modality طریقے کار کو بیان کرنے میں likelihood کے بارے میں بات کرتا ہے ability کے permission اور possibility کے جیسے two of my friends can play football یہ ان کی ability یا صلاحیت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میرے دو دوست ہیں جو کہ football کھیل سکتے ہیں تو جیسے will can may might should اور must جو ہیں یہ model verbs ہیں will future کے لیے استعمال ہوتا ہے can ability کے لیے may permission کے لیے might امکان کے لیے should تجویز کے لیے اور must obligation کے لیے a model verb don't add s or e to the third person singular جیسے he can swim he can swim نہیں ہم بولیں s نہیں add ہوتا اس میں اس طرح model verb don't add e d or ing in the third person جیسے ہم past tense میں کرتے ہیں تو ed add کرتے ہیں یا ing تو اس میں نہیں add ہوتا اس طرح model verbs don't need auxiliaries to form negative and questions model verb کو منفی یا سوالیہ بنانے کے لیے معاون نہیں چاہیے ہوتا جیسے she should stay اس کو رکھنا چاہیے تو she shouldn't stay اس کو نہیں رکھنا چاہیے ہم صرف not کا اضافہ کریں does not نہیں لگائیں اسی طرح she should stay اس کو رکھنا چاہیے اور اگر ہم اس کو سوالیہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم why کا اضافہ کریں why should she stay does why does نہیں add کریں تو جو why اور سوالیہ نشان add کر دیں گے تو model verbs جو ہیں وہ different ہوتے ہیں from other verbs they don't change their spelling they don't add s for singular اور اب ہم اس کا استعمال مزید سکھتے ہیں کچھ examples کے ذریعے for example can i borrow your pen please کیا میں آپ کا pen لے سکتی ہوں یہ اسے permission مانگ رہی ہے request could you say it again please کیا آپ اس کو دوبارہ سے دھور آ سکتے ہیں تو یہ ہم کسی بندے سے درخواست کرتے ہیں پھر یہ امکان possibility ہے i think we could have another tea کیا ہم ایک اور چائے کا کب پی سکتے ہیں پھر ہے future i wish ali could meet me next week میں خواہش کرتی ہوں کہ ali مجھے اگلے ہفتے ملاقات کر لیں تو یہ future کے بارے میں فوٹبال میں فوٹبال کھیل سکتا ہوں یہ بچہ اپنی صلاحیت کے بارے میں بات کر رہا ہے ability کے بارے میں you must do your homework obligation ہے ایک duty ہے ایک student کی وہ اپنا homework روز کا روز گھر جا کر پہلے کریں تو seeking knowledge is an obligation upon every Muslim knowledge حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں ربی زدنی علمہ ایلا میرے علم اضافہ فرم تو ایسا knowledge جو ہمیں زندگی میں بتا سکے کہ ہم نے کون سے فرائز عطا کرنے ہے کن چیزوں سے رکھنا ہے مثلا جھوٹ نہیں بولنا کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی اور کون سے ایسے کام ہیں جو ضرور کرنے ہیں جیسے فرائز نماز پڑھنی ہے ماں باب کا کہنا مانا ہے teacher کا عدب کرنا ہے تو اس کے لئے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے پھر ہے نصیحت بھی you must put letter in the dust bin to me ہمیشہ گان جو ہے وہ dust bin میں پھینک چاہیے اور پھر permission may I ask you a few questions کیا میں ہے کسی کی صلاحیت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے duty and obligation you should keep your promise ہمیں اپنے جو عہد ہیں انہیں پورا کرنا چاہیے یہ ہماری duty ہے فرض ہے اور moral obligation اخلاقی ذمہ داری ہے we ought to help him ہمیں اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے تو آج ہم نے model verbs کے بارے میں سیکھا امید ہے آپ کو lesson پسند آیا ہوگا اس channel کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں